اسلام علیکم میرا نام کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوریز 2.0 جو لوگ ہمارے اس چینل کو سنتے ہیں ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ یہ بات جان لیں کہ آپ بلکل ٹھیک جگہ پہنچے ہیں کیونکہ سلطان محمود غزنیوی کی کہانیاں یوٹیوب پر ہزاروں موجود ہیں میں نے بہت تجزیہ کیا بہت تجربہ کیا پساری جھوٹ پر مبنی ہیں ویہوزشپ اور پیسوں کا پھٹا میں جو کہانی آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ تین چار کتابوں کا مجموعہ ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کی تاریخ حقائق کے ساتھ معلوم ہوں اس لئے میری اس کوشش کی داد ضرور دیجئے گا وہ مجھے ضرور دعاوں میں یادر اگر آپ نے پچھلی اپیسوڈ نہیں سنی تو اپر آئی بٹن پر کلک کریں اور اپیسوڈ سن لیں محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ چار سو دو ہجری میں بمطابق 2011 اسفی کے آخر میں جب سلطان محمود غزنوی تانصیر کی فتح کے بعد واپس غزنی آیا تو ہندوستانی شہر معلوم ہوتا تھا کیونکہ غزنی کی فوج اتنی نہیں تھی جتنی تعداد جنگی قیدیوں کی تھی اس دور میں جنگی قیدیوں کو غلام کہا جاتا تھا اور انہیں فوجیوں میں عہدے کے مطابق تقسیم کر دیا جاتا تھا سلطان محمود جب بھی اندوستان سے واپس آتا اس کے ساتھ دو تین ہزار غلام ہوا کرتے تھے مگر اب اس کے ساتھ دو لاکھ غلام تھے ظاہر ہے کہ یہ سب فوجی نہیں تھے سلطان نے حکم دے رکھا تھا کہ ان غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے یہ اپنے آپ کو مرتے دم تک غلام اور مویشی سمجھتے رہیں انہیں اسلامی تربوس دوباش سے روشناس کرایا جائے اور اس کی قسمت اچھی طرح بدل دی جائے کہ یہ اپنے گھروں اور عزیز اقارب کو ہی نہیں اپنے مذہب کو بھی بھول جائیں اور خود کہیں کہ ہمیں مسلمان بنا لیا جائے اب غلاموں کی تعداد دو لاکھ تھی سلطان محمود نے اپنے اس حکم پر سختی سے عمل کرنے کو کہا کہ غلاموں کو انسان سمجھا جائے متحد مورخین نے لکھا ہے کہ سلطان محمود غزروی کی فوج میں ایک پوری رجمٹ ہندووں کی تھی جس کے افسر بھی ہندو تھے ہندو افسروں کو مسلمان افسروں کی بنسبت زیادہ مرالات دی گئیں تھی اس رجمٹ کو ہندوستان میں لاکر کبھی نہیں گڑایا گیا تھا اس سے ان لڑائیوں میں استعمال کیا جاتا رہا جو سلطان محمود کو اپنے دشمن مسلمان حکمرانوں کے خلاف لڑنی پڑتی تھی غزنی میں اس رات چراغا ہوا لوگ ناچ رہے تھے فوجی ناچ رہے تھے غزنی میں جیسے رات آئی ہی نہ تھی تانسیر کے مندر سے دشنو دیوتا کا جو بت لایا گیا تھا اس کی نمائش سارے شہر میں کی گئی تھی اس بت کو گھو دوڑ کے میدان میں جایا گیا سارا شہر تماشا دیکھنے کو آ گیا ہندوستان کی جنگی قیدیوں کو بھی میدان میں لے گئے تاکہ وہ اپنے دیوتاؤں کی اصلیت اپنی آنکھوں میں دیکھیں بت کو توڑا گیا اس کے ٹکڑے میدان میں بکھیر دیئے گئے جنگی قیدی سے جو سب ہندو تھے کہا گیا کہ یہ ان کا خدا نہیں تھا یہ اس کے مذہبی پیشواؤں کا فریب تھا اگر یہ خدا ہوتا یا اس میں ذرا سے بھی خدای طاقت ہوتی تو یہ ہم سب کو فنا کر دیتا تقبیر کے نعرے بلند ہوئے ہندو قیدی خاموشی سے ایک دوسری کی طرف دیکھ رہے تھے رات غزنی میں جو رونک اور جو دھماکہ چوکڑی رہی اس چہر نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی سلطان کے مہر میں بھی چراغہ تھا مگر سلطان محمود غزنوی واحد آدمی تھا جس کے چہرے پر اداسی تھی وہ اس رونک اور خوشیوں کے تعلق توڑے ہوئے اپنے خاص کمرے میں بیٹھا تھا اس کے سامنے دو آدمی بیٹھے تھے یہ دونوں اس کے جاسوسی اور فوجی مخبری کے محکمے کے افسر تھے وہ سلطان کو بتا رہے تھے کہ غزنی کے عدد مسلمان ریاستوں میں کیا ہو رہا ہے سلطان کا سب سے بڑا دشمن ایک خان تھا وہ سلطان کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غزنی پر فوج کشی کر چکا تھا اور اسے بڑی ہی شرناک شکست دوچار ہونا پڑا تھا اس کی نظر خورہ سام پر تھی علک خان وہ سام پھے جو جب تک زندہ ہے دسنے سے باز نہیں آئے گا سلطان محمود کو انٹیلیجنس ریپورٹ دی جا رہی تھی یہ اطلاع سلطان کے وہ جاسوس لائے تھے جو علک خان کی فوجی سٹاف میں موجود تھے آپ کی غیر حاضری میں علک خان نے اپنے بھائی توغان خان اور قادر خان ہوای قصد کو اکسایا کہ دونوں اس کے ساتھ اتیاد کر لیں اور تینوں مل کر خورہ سام پر حملہ کریں بگر دونوں نے آپ کے خوف سے ان کے اتیادی بننے سے انکار کر دیا علی خان نے اپنی فوج کے ساتھ اپنے بھائی توغان خان کے علاقے پر حملے کے لیے پیش قدمی کی لیکن وہ اس گن تک ہی پوچا تھا کہ برفباری کا توفان آ گیا علی خان کی فوج کو جان کے لالے پڑ گئے اس کے سپاہی بھی مارے گئے اور جانور اسے مجبوراً واپس جانا پڑا سلطان محمود نے پوچھا اور توغان خان کے ارادے کیا ہیں دوسرے آدمی نے جواب دیا وہ آپ کی طرف مائل ہے ہمارے جو آدمی توغان خان کے دربار میں ہیں انہیں نے بتایا ہے کہ اسے جب پتا چلا کہ علی خان نے اس کے علاقے پر فوجی کشی کی کوشش کی تھی اور برباری نے اسے آگے نہیں آنے دیا تو توغان خان نے علی خان کو پیغام بھیجا کہ اس نے دوبارہ ایسی کوشش کی تو وہ سلطان محمود کے ساتھ اتحاد کر لے گا کیا مجھے توغان خان پر بروسہ کرنا چاہیے سلطان آلی مقام اسے جواب ملا کہ کسی کے دل کی بات خدا کے سوا کون جانتا ہے ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ توغان خان آپ کا احتیادی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علی خان جے بد نیت انسان سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں مدد چاہتا ہے سلطان نکھا میں اس کی مدد کرنے سے گریز نہیں کروں گا لیکن اس کے ساتھ میری ملکات ہونی چاہیے یہ لوگ میرے پاؤں کی زنجیرے بن گئے ہیں توغان خان کو میرا پیغام خفیہ طریقے سے دو کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں نہ وہ میرے پاس جائے نہ میں اس کے ہاں جاؤں گا غزنی سے باہر جتنی دور اور جہاں بھی وہ ملنا چاہے مجھے بتا دے یہ وجہ تھی کہ سلطان محمود اداستہ خانہ جنگی کی تلوار اس کے سر پر لٹک رہی تھی وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس ساپوں کا سر کچلنا لازمی ہو گیا ہے توغان خان نے سلطان محمود سے ملنے میں پس و پیش نہ کی وہ چار روز بعد غزنی کے مضافات میں ایک جگہ پہنچ گیا وہ جگہ خوشنما تھی ایک چشمہ تھا جس کے اردگرد گھنے پیڑ اور پودے اور گھانس تھی سلطان محمود توغان خان سے بغلگیر ہو کے ملا کیا یہ صحیح ہے کہ آپ میرے ساتھ اعتحاد کرنا چاہتے ہیں یہ سوال سلطان محمود غزنوی نے توغان خان سے پوچھا توغان خان نے جواب دیا میں نے آپ کے پاس اپنا صویر بھیجنے کا ارادہ کر رکھا تھا توغان خان نے اس طرح اس لیجے میں کہا اس سے پہلے آپ کا پیغام آ گیا اور تو میں جلا آیا میں آپ کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہوں اپنی ریاست کی حفاظت کے لیے یا اس لیے کہ یہ خدا کا حکم ہے کہ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے سلطان نے کہا اگر آپ کو اپنی ریاست کی حفاظت درکار ہے تو میں اتحاد سے صاف انکار کروں گا میں صرف خلافت بغداد کے نام پر اتحاد کروں گا میں چاہتا ہوں کہ مسلمان حکمران اپنی اپنی ریاستوں کو قائم رکھیں لیکن خلافت کو اپنا مرکز سمجھیں اگر اسلام کے کفار سے بچائے رکھنا ہے تو خلافت کے تحت اتحاد ضروری ہے توان خان کے ہنٹوں پر ایسی مسکرات آگئی جس میں مسدد کم ملال زیادہ تھا توان خان نے کہا سلطان محمود کو میں بہت دانشمند سمجھتا تھا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں صرف جنگی دانش اور حکمت ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر مذہب کا جنون تاری ہے اور آپ جذبات کے غلبے میں ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں توان خان سلطان محمود نے یہ سوال کیا جس خلیفہ کو آپ اسلام کی مرکزیت اور عظمت کی علامت بنائے ہوئے ہیں وہ اقتدار کا اتنا ہی بھوکا ہے جتنا میرا بھائی علی خان اور دوسرے والی اور حکمران جو غزنی اور خراسان پر قابض ہونے کی خاطر آپ سے لڑ رہے ہیں کیا آپ خلیفہ بغداد عبدالقادر باللہ عباسی کی بات کر رہے ہیں سلطان محمود غزنیوی نے یہ بات پوچھی میں جانتا ہوں کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا توان خان نے کہا میں کچھ عرصے پہلے بھی آپ کو اس خطرے سے خبردار کرنا چاہتا تھا لیکن ایک تو اپنے بھائی علی خان کے در سے خاموش رہا ہو اور دوسرا خطشہ یہ تھا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا اور آپ میری نیت پر شک کریں گے میں بھی آپ کی طرح خلافت کا موتقد ہوں لیکن اس خلیفہ کا نہیں جو ایک علاقے کا حکمران بھی ہے اور وہ توسیب پسند ہے توان خان سلطان محمود نے غصے سے کامتی ہوئی آواز میں کہا توان خان خلیفہ وقت پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لو کہ الزام غلط ہوا تو میں اپنی فور سے تمہاری چھوٹی سی ریاست کو کچل دوں گا توان خان ہنس پڑا اس کی ہنسی میں تنس تھا بولا جب انسان پر طاقت کا گھمن سوار ہو جاتا ہے تو وہ اپنی لقزشوں کو بھی دانش مندانہ اقدام کہا کرتا ہے اور ان کے خلاف کو سننا گوارہ نہیں کرتا سلطان دماغ اس گھمن سے آزاد کریں میں خلیفہ کی خلاف بات کر کے آپ سے کیا حاصل کر سکتا ہوں میری نیت کو سمجھے کی کوشش کریں آپ کے خلاف کون سا حکمران نہیں کھڑا صرف میں ہوں یا وائی قصد قادر خان ہمارے راہ لڑنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم کمزور تھے ہم مل کر آپ کے خلاف ایک طاقت بن سکتے تھے مگر میں اور قادر خان ہمیشہ خانہ جنگی کی خلاف رہے بلندستان پر آپ کے حملے اور کامیابیوں کے حامی رہے آپ کو معلوم نہیں کہ اللی خان مجھے آپ کے خلاف اکسا چکا ہے اور میرے انکار پر تمہارے علاقے پر فوج کشی کر چکا ہے سلطان محمود نے اس کی بات پوری سنی جو اسے اپنے جاسوس بتا چکے تھے اور برفباری نے اسے آگے نہیں بڑھنے دیا اپنے دربار کی اور اپنی ذاتی زندگی کی بھی کوئی بات مجھ سے پوچھ لو اگر آپ کے جاسوس میری زندگی میں بھی موجود ہوں تو آپ کو میری نیت پر شک نہیں ہونا چاہیے توان خان نے کہا اگر آپ کو شک ہے تو آپ کے جاسوس اور مقبر یہاں کوئی کام نہیں کر رہے صرف تنخواہ لے رہے ہیں کہو کیا کہنا چاہتے ہو توان خان نے کہا خلیفہ خلیفہ الوقت القادر باللہ باسی اقتدار پرست اور توسی پسند ہے کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ خورسان کا آدھا ایسا اس کی دیاست ہے اور باقی خورسان کا خلیفہ آپ کے خورسان پر بھی قابض ہونا چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے وہ علی خان کو استعمال کر رہا ہے اسے شباہ دے رہا ہے اس نے علی خان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ آپ کی خورسانی علاقے پر فوج کشی کرے تو خلیفہ اسے در پردہ مالی اور جنگی سامان اور گھڑوں کی مدد دے گا مگر فوج نہیں دے گا ورنہ آپ کو پتا چل جائے گا اگر خلیفہ کو قومے یا امت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احتیاط اور وقار کا خیال ہے تو وہ خلافت کی طاقت اور احتیارات کو علی خان کے خلاف کیوں نہیں استعمال کرتا وہ آپ کی پیٹ ٹھونک رہا ہے کہ آپ ہندوستان پر حملے جاری رکھیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ غزنی سے دور رہیں اور آپ کی جنگی طاقت ہندوستان میں گھنٹی رہے خلیفہ اس دن کے انتظار میں ہے جس دن اسے اطلاع ملے گی کہ سلطان محمود ہندوستان میں مارا گیا یا پکڑا گیا یا شکست کھا کر کہیں بھٹک رہا ہے امیر عبد الملک فائق عبد القاسم سنجھوری اور دعوت بن قبوس آپ کے دشمن ہیں ان سب کو آپ کے خلاف متحد کرنے والا خلیفہ القادر عباسی ہے خانہ جنگیوں کے پیچھے خلیفہ کا ہاتھ ہے محمود غزنبی کی آنکھوں میں خون اتر آیا جس قدی کے وہ مقدس سمجھتا تھا وہی اس کی دشمن نکلی اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو میں مہیا کروں گا توغان خان نے ایسا کہا سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہوں میرا صفیر آپ کے ہام پہنچ جائے گا میری فوج طاقت کچھ زیادہ نہیں لیکن میرا ایمان مضبوط ہے اللہ خان نے میرے علاقے پر فوج کشی کی تو خدا نے میری مدد کی برباری کے طفان نے اسے پسپا کر دیا اور وہ ایمان فروش ہے جس قوم کا خلیفہ ہی ایمان فروش ہو جائے وہ قوم ڈاکوں اور لٹیروں کا گروہ بن جائے کرتی ہے سلطان محمود نے کہا آگے مشہور مورک محمد قاسم فرشتہ البیرونی لکھتے ہیں کہ سلطان محمود کو اتنا دل برداشتہ کبھی نہیں دیکھا گیا تھا وہ جب توغان خان سے مل کر واپسی گزنی آیا تو اس کے چہرہ اترا ہوا تھا اداسی تھی اس پر خاموشی تاری تھی اس کے ہاتھوں سے اس کی بیچینی ظاہر ہوتی تھی وزیر کے پوچھنے پر بھی اس نے نہ بتائے کہ توغان خان کے ساتھ ایسی کیا بات ہوئی جس کا رد عمل اتنا شدید ہوا وہ اس دور کے ایک ولی عبدالحسن غرکانی کا مرید تھا غرکانی دو روز کی مسافت جتنی دور رہتے تھے سلطان محمود کبھی کبھی جایا کرتا اور کہا کرتا تھا کہ وہاں اس کی روح کو روشنی مل دی ہے اب وہ اس قدر پریشان تھا کہ اس کے پوچھنے کی صلاحیت ہی جیسے مفلوج ہو گئی یا سوچنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی مسئلہ ہی کچھ ایسا پیدا ہو گیا تھا خلیفہ کو تو وہ اسلام کی عظمت کی مقدس علامت سمجھتا تھا مگر القادر باللہ باسی خلافت کی سراپا توہین تھا کبھی اسے توفانی خان پر غصہ آتا کبھی خلیفہ بھر اسے یقین آ گیا تھا کہ توغان خان نے جھوٹ نہیں بولا یہ اس کے لیے روحانی عذیت تھی اسے رہ رہ کر پیر و مرشد کا خیال آ رہا تھا وہ اسی روز ابو الحسن غرکانی سے ملنے روانہ ہو گیا علل صبح کا چلا ہوا دوسرے دن سورج گروب ہونے کے بعد منزل پر پہنچا اس نے غرکانی کے ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگائے اور بولا روح عذاب میں کوئی رستہ دکھائیں ابو الحسن غرکانی نے پوچھا کیا ہندوستان سے شکست کھا کر آئے ہو سلطان محمود نے کہا آپ کی دعا ہندوستان سے میں بھی کبھی شکست نہیں کھا کر آئوں گا فتح سلطان جب بھی شکست کھاتے ہیں اپنے بھائیوں کی ہاتھوں کھاتے ہیں ابو الحسن غرکانی نے کہا میں ان بھائیوں سے بے خبر نہیں سلطان محمود لیکن خدا تمہارے ساتھ ہے سلطان محمود نے کہا بے خبر نہیں ہوں گے لیکن آپ یہ سچ ماننے پر آمادہ نہیں ہو سکیں گے کہ خلیفہ القادر باللہ باسی میرے خلاف خانہ جنگی کو ہوا دے رہا ہے یہ بات مجھے اللہ خان کی بھائی توان خان نے بتائی ہے رکانی کے ہنٹو پر مسکرات آگئی کہنے لگے میں اس سے بھی بے خبر نہیں مجھے جب خلیفہ کی نیت کا پتہ چلا اس وقت تم ہندوستان میں تھے تم نہ آتے تو میں خود تمہیں بلا کر اس خطرے سے آگا کرتا تو کیا میں یقین کرلوں کہ تغان خان نے خلیفہ کے متعلق جو انکشاف کیا ہے وہ غلط نہیں ہے کیا میں دوکھے میں رہ رہا ہوں خلیفہ خلیفہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوتا ہے وہ خلیفہ مدد گزر گئی مر گئے جو صحیح معنیوں میں خلیفہ رسول اللہ تھے ابو الحسن گرگانی نے یہ بات کہی اس کے بعد جو آئے جو آئے وہ اپنے نفس کے خلیفہ تھے اپنے نفس کے خلیفہ ہوں گے موجودہ خلیفہ ایک دیاست کا حکمران بھی ہے سمرکند کا والی بھی ہے اس کا سب سے پہلا اور اس کے لیے سب سے اہم مفاد یہ ہے کہ اس کی بادشاہی محفوظ رہے موجودہ خلیفہ تو دو قدم آگے بڑھ گیا ہے وہ اپنی دیاست کی توسیح کی کوشش میں ہیں وہ اس حکمران کو اپنا دوست بناتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتورد ہو کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ کے دور میں القادر باللہ باسی نے کرامتیوں کے ساتھ دے پردہ دوستانہ گھانٹ رکھا تھا صرف اس لیے کہ کرامتی ایک طاقت بن گئے تھے اس کے بعد جب تم اپنے ایمان اور اپنے عظم کے بلپوتے پر ایک بڑی جنگ طاقت بن گئے جب تم نے غزنی پر ہندوؤں کے دو حملے روک کر اینے ان کے ملک پر جا کر شکست دی اور جب تم نے کرامتیوں کے حکومت ختم کر کے ان کے باطل نظریہ کو بھی ختم کر دیا تو اسی خلیفہ نے تمہیں امیر الملت اور یمن الدولت کی خطاب عطا کر دیئے وہ تمہیں اپنا مرید اور معتقد بنا لیا اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم نے اندوستان میں جا کر بدھ توڑے اسلام برائچ کیا اسے دراصل تمہاری طاقت سے خطرہ ہے اس خطرے کا علاج وہ یہ کر رہا ہے ظاہری طور پر تمہارا دوست بنا ہوا ہے وہ دردہ پے دردہ تمہاری طاقت ختم کر کے خانہ جنگی کو ہوا دے رہا ہے کیا ایک خلیفہ کو ایسا کرنا چاہیے ابوالحسن غرکانی نے کہا کیا تم اسے خلیفہ کہہ رہے ہو میں تو اسے خلیفہ سمجھتا ہی نہیں نہ یہ شریعت کی روح سے خلیفہ ہے خلیفہ کے لیے زہد و تقوی بنیادی شرط ہے دوسری شرط یہ ہے کہ قوم میں وہ اپنے دوست اور دشمن بنانے والا نہ ہو تیسری شرط یہ ہے کہ اسے کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو اس شرط کی روح سے وہ آدمی خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا جس کی اپنی ریاست توح کمران خلیفہ ذاتی دلچسپی اور تاثبات کے بغیر نہیں رہ سکتا کیا ہم اس خلیفہ کو گدی سے ہٹا نہیں سکتے ابوالحسن غرکانی نے کہا نہیں خلافت خانان کی میراس بن گئی ہے اور خلافت اب اسلام کی عظمت نہیں ذات اقتدار کی گدی بن گئی ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرازہ بکھرنے کا باعث یہی ہے کہ خلافت کا مطلب اقتدار بن گیا ہے یہ شخص حکومت بن گئی ہے یہ ابھی خلیفہ ایسے ہی ہوگا اور قوم کا احتیاد اور وقار ریزہ ریزہ ہوتا رہے گا خلیفہ ہاتھ میں قرآن لے کر آئیں گے اپنے دوست اور اپنے دشمن بنائیں گے قوم کے لیے مجسم دوخہ بنے رہیں گے قوم میں پھوٹ ڈالتے رہیں گے اپنے خوش آمدی مدہ سردہ پیدا کرتے رہیں گے اور قوم عربی اور عجمی غزنی اور مصری بنتی جائے گی مسلمان مذہب کو بھی شکی نگاہوں سے دیکھیں گے یہ خلیفہ جو بھی آئے گا وہ عمر کل بھی ہوگا پھر لائے عمل کیا ہونا چاہیے سلطان محمود نے پوچھا میں خلیفہ کا خوش آمد نہیں بنوں گا ابول حسن گھرخانی نے کہا خلیفہ کو جتا دو کہ تم اس کی نیت سے واقف ہو چکی ہو محمود انسان جب ایمان فراموش پر اتر آتا ہے تو اسے ایمان والے اہمک اور جھوٹے لگتے ہیں تم ہندوستان میں اپنے امیر حاکم و سلار چھوڑ آئے ہو مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنے نفس کے دوخے میں آ جائیں گے انسان میں تو کمزوریاں بہت سی خطرناک ہیں یہ کمزوریاں بلیس کی طاقت ہیں اور ایک جنسی لذت اور دوسری زرب پرستی ہندوستان شوبدہ بازو اور تو ہم پرستوں کی سرزمین ہیں وہاں کی تلسم بڑا ہی خطرناک ہے مجھے ڈر ہے کہ تم ہندوستان کی مفتوہ علاقوں اور انتظام جن احکام کے سپرد کا رائے ہو وہ ایمان فروش نہ ہو جائیں تمہارے لئے خطریں ہیں تمہارے لئے بڑی کڑی ازمائش ہے اس میں گھبرانا نہ تو میں خلیفہ کی کان کھول دوں گرکانی نے کہا حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو میں بھی اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کروں گا واپس آ کر سلطان محمود غزرے بھی خلیفہ بغداد القادر باللہ عباسی کے نام پیغام لکھا ناظرین وہ کیا پیغام لکھا وہ کیا لکھیں گے آگے کیا ہوگا وہ سب پچھ جاننے کے لئے آپ کو ہماری اگلی پیسوٹ کا ضرور انتظار کرنا ہے اور ہمارے چینل کو ہمیشہ سبسکرائب کرنا ہے اور ہمیشہ اس کو شیئر کرنا ہے اپنا بہت کیا رکھی گا دعا میں یاد رکھیں